ہائے فرینڈز آپ کا ہوسٹ فرحان علی ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ بیل ٹینشن گیج کے حوالے سے ہے اس کا جو کمپنی برینڈ نیم ہے وہ ایسکی ایف کمپنی کی بنی ہوئی یہ گیج ہے تو چلیئے سب سے پہلے ہم اس کو اس کے باکس میں سے باہر نکالتے ہیں اس کی انباکسنگ کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ایسکی ایف کمپنی کی بنی ہوئی ہے چلیئے اس کے یہ جو پلاسٹک کا کور ہے اس میں سے بھی اس کو باہر نکالتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا ویو دیکھتے ہیں اور پھر یہ جو میری آج کی ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو اس کے استعمال کا مکمل طریقہ کا بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں فرینڈز بیلٹ کا استعمال ہر انڈسٹری کی بنیادی ضرورت ہے ہر انڈسٹری میں بیلٹ کا استعمال جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے جو بھی بیلٹ ہوتے ہیں ان کو ایک خاص فورس کے ساتھ خاص ٹینشن کے ساتھ ہی ٹائٹ کرنا چاہیے تو جیسے ہی آپ اس کے باکس کو کھولیں گے تو اس کے اندر سے آپ کو اس کا ایک مینول جو ہے وہ پیج بھی ملے گا جس کے اوپر اس کی جو انسٹرکشن اس کے استعمال کا طریقہ کار اور ایک گراف بھی دیا ہوگا جس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے چلیئے آپ کو سب سے پہلے میں اس کی جو انسٹرکشن مینول ہے اس کے اوپر یہ جو سب سے اوپر کچھ ہدایات دی ہوئی ہیں کہ بیلٹ جو ہے وہ آپ کا وہ اتنا زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بیلٹ کا زیادہ ٹائٹ ہونا آپ کے بیلٹ کی اور بیرنگز کی لائف کو جو ہے وہ بہت کم کر دیتا ہے اگر آپ اس کو کم ٹائٹ کرتے ہیں تو اس کے سلپ ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے جس سے بیلٹ جو ہے وہ سلپ کر سکتا ہے اگر اس کے ساتھ آپ نے انکوڈر یا رزالور وغیرہ ٹیچ ہیں اس بیلٹ کے ساتھ تو پھر ان کی جو ڈگری ہے یا پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ سے آؤٹ ہو جائے گی بیلٹ کے لوز ہونے کی صورت میں لہٰذا بیلٹ کو ایک مناسب اور سپیسیفک فورس کے ساتھ ہی ٹائٹ کرنا چاہیے تو اس کو چیک کرنے کے لیے یہ گینج ہے جس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو چلیئے میں آپ کو اس کا جو استعمال کا جو طریقہ کارہ پہلے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ٹینشن میئرمنٹ پروسیجر تو فرض کریں یہ آپ کے پاس یہ دو پلیاں ہیں یہ اس کا سپیم ہے بنا ہوا بیلٹ کا یہ جو بلیک کلر میں اور یہ جو وائٹ لائن ہے یہ بتا رہی ہے بیلٹ کی نارمل پوزیشن کیا ہے اور یہ جو بلیک کلر میں یہ جھکاؤ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بیلٹ کتنا اپنی نارمل پوزیشن سے نیچے کی جانب جھک سکتا ہے اس کو ہم اس کا سپیم بولتے ہیں تو ہم نے اس گیج کی مدد سے جو اس کا سپیم ہی چیک کرنا ہے کہ بیلٹ میں کتنا تناؤ ہے تو اس کے اوپر یہ جو ہماری ٹینشن گیج ہے اس کے اوپر دو ربڑ کے رنگ بنے ہوتے ہیں بلیک کل کے دو ربڑ کے رنگ بنے ہوتے ہیں ایک رنگ جو ہے بڑے سائز میں ہے یہ جو نیچے والا جو سپیم کی پمائش کے لیے یہ جو بڑا رنگ ہے یہ سپیم کی پمائش کے لیے ہے یعنی کہ بیلٹ اپنی نارمل پوزیشن کتنا ڈاؤن جا سکتا ہے یہ اس کا سپیم کہلاتا ہے اس سپیم کی جو پمائش ہے ہم بڑے رنگ کی مدد سے کرتے ہیں اور یہ جو چھوٹا رنگ ہے یہ فورس کے لیے ہے تو چلیے یہ جو بڑا اور یہ چھوٹا دونوں رنگ کی جو یہ جو چھوٹا رنگ ہے یہ اس کی فورس کے لیے کہ آپ نے اس پر کتنی فورس اپلائی کر رہی ہے اور فورس اپلائی کرنے کے بعد آپ نے بیلٹ کو کتنا یعنی کہ دبانا ہے اور پھر چیک کرنا ہے کہ اس فورس کے مقابلے میں جو سپیم ہے وہ کتنا بنتا ہے یہ جو فورس کے لیے جو رنگ ہے اس کے اوپر دو سکیلز بنی ہوئے ایک کلو گرام میں آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور ایک پاؤنڈز میں یعنی کہ آپ نے اس کے اوپر جو فورس اپلائی کرنی ہے وہ پاؤنڈز میں بھی کر سکتے ہیں کلو گرام یعنی کیجی کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ جو ربڑ کی جو چھوٹا رنگ ہے اس کو اسی حساب سے جو نیچے پھر گراف میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے سیٹ کرنا اس کو پاؤنڈز یا کلو گرام میں پھر آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے اور پھر اس کے اوپر اسی کے حساب سے فورس اپلائی کرنی ہے یہ جو بڑا رنگ ہے اس کی سکیل کو اگر ہم دیکھیں تو اس طرح یہ سینٹی میٹرز میں بھی ہے اور انچیز میں بھی ہے یہ سامنے آپ کے انچیز لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے پہلے جو ہے پھر اس کو بھی انچیز یا سینٹی میٹرز کے حساب سے جو یہ والا جو بڑا رنگ ہے اس کی بھی سیٹنگ اتنے انچ پہ کرنی ہے جس طرح سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دونوں رنگز کو جو ہے وہ اڈجسٹ کرنا سیکھنا ہے تو بڑے رنگ کو اڈجسٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ دونوں پولیاں کو جو سینٹر ہے ایک بڑی پولی اور چھوٹی پولی اب جو دو پولیاں استعمال کر رہے ہیں دونوں کا سینٹر کا جو درمیانی فاصلہ ہے یعنی کہ اس سینٹر سے لے کر دوسرے سینٹر تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے اس کو آپ نے انچز میں لے لینا ہے کہ آپ کا یہ جو درمیانی فاصلہ ہے کتنا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو درمیانی فاصلہ آپ کا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے اپنے انچز میں لینے لائے جتنے انچز یہ فاصلہ ہوگا اتنے انچز پہ آپ نے جو بڑا بلیک کلر کا رنگ ہے اس کی سیٹنگ کر دینے یہ فرض کرے کہ ہم یہ فاصلہ جو ہے ہمارے پاس یہ پچاس انچ ہے تو اس رنگ کو اب ہم انچز والی سکیل پہ پچاس جہاں پر لکھا ہوا ہے پچاس پہ لے جائیں گے اور پچاس پہ اس کو سیٹ کر لیں گے اور یہ تقریباً پچاس پہ یہ رنگ آ چکا ہے دوبارہ سے آپ کو یہ بات بتاتا چلیں دیکھیں پچاس آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ انچز والی سکیل کے اوپر تو دوبارہ سے آپ کو بتاتا چلوں کہ دونوں پلیوں کے مرکز یعنی درمیان کا جو فاصلہ ہے درمیانی فاصلہ آپ نے اس کو انچز میں پمائش کر لینی ہے جتنے انچز یہ آ جائے اتنے انچ پہ آپ نے یہ بلیک کلر والا جو رنگ ہے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے تو ہم نے فرض کیا تھا کہ ہماری جو دونوں پلیوں ہیں ان کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ پچاس انچ ہے تو میں نے اس کو جو ہے اس رنگ کو ہے اب پچاس پہ ایڈجسٹ کر دیا ہے یہ ہمارا جو بڑا رنگ ہے سپیم چیک کرنے والا اس کی جو سیٹنگ ہے وہ اب ہو چکی ہے اب بڑھتے ہیں چھوٹے رنگ کی سیٹنگ کی جانے پہ تو چھوٹے رنگ کی سیٹنگ پر جانے کے لیے سب سے پہلے جو آپ کے پاس یہ جو پلی دی ہوئی ہے چھوٹی پلی جو چھوٹے سائز کی پلی ہوگی آپ نے اس کا ڈائیامیٹر لینا ہے آپ کو اس کا ڈائیامیٹر ملوم ہونا چاہیے آپ نے اس کا ڈائیامیٹر لینا ہے وہ بھی ایم ایم میں کیونکہ یہ دیکھیں پیپر پہ یعنی کہ اس کے جو سات مینویل آئی ہے اس پہ دو گراف آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں ایک لیفٹ اور ایک رائٹ میں یہ جو لیفٹ والا گراف ہے اگر آپ پلی کا ڈائیام جو ہے وہ انچیز میں لیتے ہیں پلی ڈائیامیٹر ان انچیز تو آپ نے پھر اس والے گراف کو فولو کرنا ہے یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ لکھا ہوا ہے بنا ہوا ہے یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ تو آپ نے اس کو فولو کرنا ہے اگر آپ پلی کا ڈائیامیٹر ایم ایم میں لیتے ہیں ملی میٹر میں پلی ڈائیامیٹر ان ملی میٹر تو آپ نے پھر یہ جو رائٹ سائیڈ والا گراف ہے پھر اس کو فالو کرنا ہے تو چلیے اس کو مزید سمجھنے کے لیے میں ایک اگزیمپل کے طور پر آپ کے سامنے دو پلیاں بناتا ہوں اور اس کی جو سمال پلیاں اس کا ڈائیہ جو ہے ہم اپنے پاس جو ہے وہ لگا لیتے ہیں کہ کتنا اس کا ڈائیہ میٹر ہے تو یہ دو پلیاں فرض کریں ہم نے بنائی ہے یہ جو سمال والی پلی ہے اور یہ جو ہے اس کی یہ لارج والی پلی ہے اس کا درمیانی فاصلہ ہم نے پہلے ہی پچاس انچ جو ہے وہ فرض کر لیا تھا اس حساب سے ہم نے جو بڑا رنگ ہے بلیک کلر کا اس کی سیٹنگ جو ہے ہم ہمارڈی کر چکے ہیں تو اب چھوٹی پلی کا جو سمال پلی کا ڈائیہ ہے یہ دیکھیں میں نے اس پہ پچاس پہ پہلے ہی آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں کہ پچاس انچز پہ اس کی جو سیٹنگ جو ہے اس رنگ کی وہ ہم کر چکے ہیں یہ آپ کو صرف جسٹ سمجھانے کے لیے ہے آپ نے اتنا ہی فاصلہ لینا ہے جیسا جتنا کہ آپ کی دونوں پلیوں کے مرکز کے درمیان میں بنتا ہوگا یعنی کہ دونوں کے سینٹر سے لے کر جو بھی فاصلہ بنے گا وہ آپ نے انچز میں لے کے اس رنگ کو آپ نے اتنے انچ پہ سیلیکٹ کر لینا ہے وہ پچاس بھی ہو سکتا ہے ساٹھ بھی ستر بھی تو چلی اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو سمال پلی ہے اس کا ڈایا ہم فرض کر لیتے ہیں ایک سو پجتر ایم ایم ہے یہ ہم نے فرض کیا ہے آپ نے آپ کے پاس جو پلیاں مجود ہوں گی چھوٹی پلی جو مجود ہوگی اس کا ڈایا دیکھنا ہے کتنا ہے تو میں نے فرض کر لیا ہے کہ اس کا جو ڈایا ہے ایک سو پجتر ایم ایم یعنی کہ میلی میٹر ہے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے اس گراف کو جو دیکھنا ہے یہ جو گرین کلر کی جو لائن ہے وہ کس ٹائپ کا ہے زید ڈے ڈے ایکس ہے اے ایکس ہے بی ایکس ہے یا وی ٹائپ ہے جس ٹائپ کا بھی ہے اگر آپ کو اس کی ٹائپ کا معلوم نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر بیلٹ کے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیلٹ کس ٹائپ کا ہے تو زیادہ تار جو انٹری میں بیلٹ استعمال ہوتے ہیں وہ وی ٹائپ کے بیلٹ ہوتے ہیں لہذا ہم ایک وی ٹائپ کے بیلٹ پہ فرض کریں یہ ہمارے پاس 5V یا 5VX کا بیلٹ ہے تو اس گراف کا یہ والا جو حصہ ہم نے جس پر لکھا ہے بیلٹ ٹائپ اس کے بعد اس کے نیکس جو ہے وہ پولی کا ڈائیومیٹر ان ایم ایم تو ہم نے یہ فرض کیا تھا کہ ایک سو پجتر ایم ایم ہے تو ہم نے V ٹائپ کے بیلٹ کے آگے دیکھنا ہے کہ ایک سو پجتر ایم ایم والی لائن کون سی ہے یہ پہلی ایک سو داس سے ایک سو ستر تھی یہ دوسری جو بنتی ہے ہماری ایک سو ایک ستر سے لے کے دو سو پجتر کے مبین تو ہم نے ایک سو پجتر ایم ایم فرض کیا ہے تو ہم اس لائن کو فالو کرتے ہوئے آگے دائیں جانب بڑھیں گے اس کے بعد جو نیکسٹ کالم ہے وہ ہے آر پی ایم کا کہ آر پی ایم رینج آپ نے جس موٹر پہ یہ بیلٹ لگایا ہے یا جس پولی پہ یہ لگایا ہے اس کے آر پی ایم کیا ہے وہاں اس کی سپیڈ کیا ہے تو فرض کریں اس کی سپیڈ ہم مان لیتے ہیں کہ تین ہزار آر پی ایم تھی میں ایک سکیل رکھے دیتا ہوں تاکہ آپ کو لائن کی آسانی سے سمجھ آ جائے یہ دیکھیں فائی وی فائی وی ایک سب سے پہلا گرین والا اس کا بیلٹ کا آگیا کہ بیلٹ کس ٹائپ کا ہے اس کے بعد پولی کا ڈائیمیٹر ہم نے لے ریا ایک سو پجتر لیا تھا تو یہ والی لائن کو فالو کریں گے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے آر پی ایم فرض کریں تین ہزار ہے تو ہم اوپر والی پانچ سو سے لے کے ایک ہزار ساتھ سو چالیس والی رینج کو چھوڑیں گے اور نیچے والا جو ہے تین ہزار کی رینج والا یہ ستارہ سو اکتاریس سے لے کے تین ہزار کی رینج والا اس لائن کو ہم فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے اس کے بعد اس کی رائٹ جانب یہ چار کالم بچتے ہیں جن میں یہ لیفٹ والے بھی یعنی کہ پہلے دو جو کالم ہیں یہ بھی بیلٹ کے حساب سے ہی ہیں کہ آپ کا جو بیلٹ ہے وہ کروکڈ بیلٹ ہے یا ان کروکڈ بیلٹ ہے تو کروکڈ بیلٹ سے مراد وہ ہے کہ جس کے اوپر کٹ بنے ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ وی ٹائپ میں مختلف ٹائپ میں تو وہ ہوتا ہے کروکڈ بیلٹ ایک ہوتا ہے بلکل سٹیٹ پلین قسم کا تو اس کو ہم ان کروکڈ بیلٹ کہتے ہیں تو ہماری تین چیزیں جو کنفرم ہو چکی ہیں پولی کا ڈائیا بیلٹ ٹائپ اور اس کے آر پی ایم اب ہم نے اس کی فورس جو ہے وہ آگے سے جاننی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ان کروکڈ بیلٹ اور کروکڈ بیلٹ تو اس وقت جو ہم کر رہے ہیں وہ کاؤگڈ بیلٹ کی کر رہے ہیں یہ کاؤگڈ بیلٹ اس کے نیچے بھی پھر دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ایک یوزڈ بیلٹ اور نیو بیلٹ تو اس وقت میں آپ کو کاؤگڈ بیلٹ یعنی کہ کٹ والا بیلٹ اور یوزڈ بیلٹ پہ اس کی فورس چیک کراؤں گا کہ اس کی فورس بنتی کتنی ہے اگر آپ کے پاس نیا بیلٹ ہو تو آپ نے نیو بیلٹ والے کاؤگڈ پہ نیچے آتے جانا ہے اگر یوزڈ ہو تو آپ نے یوزڈ والے پہ تو اس وقت ہم یوزڈ بیلٹ ہوئے اور یہ نیو بیلٹ کیا کاؤگڈ ہے تو یوزڈ بیلٹ والا جو کاؤگڈ ہے اس کو اب ہم فالو گئے یہ نیو والا ہے اور یہ یوزڈ والا تو یوزڈ والے کالوم کو ہم فالو کرتے ہوئے نیچے کی جانے باتے جائیں گے یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ ہے سب سے پہلے بیلٹ ٹائپ اس کے بعد آ جائے گا پولی کا ڈائیامیٹر اس کے بعد آ جائیں گے اس کے آر پی ایم اور آر پی ایم کے بعد آ جائے گا ہمارا یوزڈ کاغڈ بیلٹ تو یہ بن رہا ہے سکس پوائنٹ ٹو کیجی تو ہمارا یہ جو والا رنگ ہے اب ہم نے چھے شاریہ دو کیجی پہ چھے شاریہ دو کلو گرام پہ ہم نے اس رنگ کو اب فکس کرنا ہے تو یہ پاؤنٹ والی سکیل ہے اس کو نہیں اب ہم کلو گرام والی جو سکیل ہے اس کو فالو کریں گے تو یہ جس جگہ پر دیکھئے چھے لکھا ہوا ہے چھے شاریہ دو پہ ہم اس کو سیٹ کر لیں گے تو اس طرح سے ہمارے جو دونوں اور رنگ ہیں بلیک کلر کے ان کی جو سیٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے ایک مرتبہ دوبارہ سے بتاتا چلوں یہ جو اور رنگ ہے یہ جو چھوٹے والا اس کی سیٹنگ کے لئے آپ کو بیلٹ کی ٹائپ کا پتہ ہونا چاہیے آر پی ایم کا سمال پولی کا ڈائیامیٹر اب آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تو آپ نے یہ جو بیلٹ ہوں گے دونوں پولیوں کے درمیان بلکل سینٹر سینٹر نکالنا ہے آپ نے سینٹر پہ اس گیج کو رکھنا ہے اور گیج کو رکھنے کے بعد یہ اس کے ایک نارمل پوزیشن ہے اور یہ اس کا سپیم جو آپ کو نظر آ رہا ہے جب آپ اس کو پریس کریں تو یہ سپیم اور نارمل پوزیشن جو تھی اس کا یہ رنگ اگر برابر آ جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو بیلٹ ہے اس کی ٹینشن بلکل ٹھیک ہے تو اپنے بیلٹ کے اس طرح سینٹر میں اس کو رکھ کے اپنے تھمب کی مدد سے یا تھیلی کی مدد سے اس کو اس طرح فورس دینی ہے تاکہ یہ جو آپ کا سمال رنگ ہے یہ جو سمال رنگ ہے یہ جو اورنج کلر کا آپ کو رنگ سا نظر آ رہا ہے اس کے بالکل ساتھ ٹچ ہو جائے آپ نے کتنی فورس اپلائی کرنی ہے کہ یہ جو سمال رنگ ہے یہ اورنج رنگ پہ اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے جیسے ہی یہ ٹچ ہو تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو نیچے والا جو بڑا رنگ ہے کیونکہ گیج تو آپ کی ہوگی بیلٹ کے اوپر اور یہ جو رنگ ہے یہ آپ کا نارمل پزیشن پہ جو بیلٹ تھا اس پزیشن کے بالکل لیول میں آنا چاہیے یہ اس کے بالکل ساتھ چھوٹا رنگ جو ہے وہ اورنج کلر کے بالکل ساتھ ٹچ ہو جائے اور یہ جو آپ کا نیچے والا جو رنگ ہے یہ والا نارمل پزیشن کے بیلٹ کے اوپر رکھا ہوا نارمل پزیشن کے بالکل آمنے سامنے آنا چاہیے جب اس کو آپ اتنا پریس کر لیں اگر آپ اس کو بھی پریس کر رہے ہیں اور یہ جو آپ کا جو بڑا رنگ ہے نارمل پزیشن سے نیچے چلا گیا ہے اور آپ نے اتنا ہی پریس کیا ہے جتنی فورس آپ کی نکلی تھی اس گراف سے تو سمجھ لیں کہ آپ کا بیلٹ لودھ ہے اسے ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ اس کو اوپر سے دبا رہے ہیں لیکن یہ جو بڑا رنگ ہے وہ آپ کے نارمل پزیشن تک پہنچا نہیں ہے ابھی تک اور جو آپ کی فورس جو آپ نے اپلائی کرنی تھی وہ پوری اپلائی کر چکے ہیں اور رنگ جو ہے وہ اس کے برابر نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے بیلٹ آپ کا ابھی ٹائٹ ہے اور اس کو ابھی تھوڑا سا لوز کرنے کی ضرورت ہے تو دوستو یہ جو میری آج کی ویڈیو ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح سے اس کا طریقہ کار کہ کس طرح سے آپ نے نیچے والے یعنی کہ اس بڑے اورنگ اور چھوٹے اورنگ کی کس طرح سے سیٹنگ کرنی ہے اور کس طرح سے اس کو بیلٹ کے اوپر راکے کس طرح اس پر فورس اپلائی کرنی ہے اور آپ نے سپیم کو کس طرح سے چیک کرنا ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو میں یہ سب باتیں آپ سیکھ چکے ہوں گے تو اب مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ اور دوستو جو لوگ انورٹر کی سیٹنگ کے بارے سے میں نے آئی این وی ٹی انورٹر کے حوالے سے بھی کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں سیٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی جو ڈسکرپشن بھی میں ان کا لنک وغیرہ ڈال دوں گا اسے بھی آپ ضرور دیکھیں میرے چینل